اس وقت جو کے الیکٹرک نے شہریوں کا حال کیا ہوا ہے پوری پوری رات لوگ جاک کر گزار رہے ہیں ہر آبادی میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور کے الیکٹرک ایک مرتبہ پھر بلیک میل کر رہی ہے پوری قوم کو اور اس کو معلوم ہے کہ جب یہ ہم لوڈ شیڈنگ بڑھاتے ہیں لوگ بلبلاتے ہیں تو اس کے بعد حکومتیں ان کو فائدہ پہنچاتی ہیں اور ایک مرتبہ پھر اسی طرح کا بیل آؤٹ پیکیج کے الیکٹرک کو دینے کی تیاری ہو رہی ہے کہ جس طرح پچھلی مرتبہ نون لیگ کی حکومت میں ان کو بیل آؤٹ کرانے کی کوشش کی گئی تھی اور جب ان کے ٹیریف میں اضافہ کروانے کے لیے حکومت ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی تھی حیرت کی بات ہے کہ حکومتوں کا کام عوام کو سہولت فرام کرنا ہوتا ہے مافیاز کو نہیں لیکن نون لیگ کی حکومت اس وقت بھی اس مافیا کو سپورٹ کر رہی تھی اور انہوں نے اس وقت بھی یہ چاہتا کہ ان کے ٹیریف میں بھی اضافہ ہو ان کو بیل آؤٹ پیکیج دیا جائے وہ تو اس وقت کے ایک سیکیٹری نسیم خوکر صاحب تھے وہ بھاڑے آگئے تھے اور اس کی وجہ سے نون لیگ یہ مٹیریلائز نہیں کر سکی تھی اور بعد میں ان کی حکومت کی چھٹی ہو گئی تھی لیکن نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی ہو یہ ساری پارٹیاں کے الیکٹرک کو فائدہ پہنچاتی ہیں چودہ اگست کے بعد کے الیکٹرک مافیا کو لگام دو کے نام سے ہم تحریک شروع کریں گے اور ہم ایکسپوز کریں گے ایک ایک پارٹی کو ایک ایک لیڈر کو جو اس مافیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور جو اس کرپشن کے اندر شریک ہیں جو کراچی کے تین کروڑ لوگوں کے اوپر مسلط کردہ مافیا کو سپورٹ کر کے یہ کرپشن کر رہے ہیں اب کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے کہ حکومت آئے اور آنے کے بعد ایک مردہ اور پھر کے الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کر دیں